بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب جی فرینڈز آج نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ریگولر ورپس اور ایر ریگولر ورپس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز سب سے پہلے تو ریگولر اور ایر ریگولر کے ساتھ ہے ورپ ہمیں پتا ہونا چاہیے ورپ کیا ہے پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کسی بھی کام کسی بھی ایکشن کسی بھی فیل کو ورپ کہتے ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ ورپ ہوتے ہیں اور ہر ٹرینڈز میں ورپ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز ورپ کے بیسک تین فرمز ہیں کون کون سی بیس فرم یا اس کو پریزنٹ فرم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سیکن پاسٹ فرم اور تھرڈ پاسٹ پارٹیسپل فرم یہ تری فرمز ہیں فور اسیہمپل جیسے ہے کلین ٹھیک ہے یہ بیس فرم ہے اس کی پاسٹ فرم کیا ہوگی کلین اور پاسٹ پارٹیسپل فرم کیا ہوگی کلین ٹھیک ہے ایسے ہی next verb ہے past اس کی second یا past form کیا ہے past اور past participle form کیا ہے past ایک دو اور verbs لے لیتے ہیں اس کے علاوہ eat اس کی past form کیا ہے eat اور past participle form کیا ہے eaten ایسے ہی go second form past form کیا ہے went اور past participle form کیا ہے gone ٹھیک ہے یہ verbs ہیں اور یہ ان کی past اور past participle forms ہیں یہ میں آپ کو اپنی پچھلی ساری ویڈیوز میں آپ کو کروا چکی ہوں جو میرے regular friends ہیں میرے regular viewers ہیں ان کو ان چیزوں کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ forms کیا ہیں کیسے ہوتی ہیں اور یہ ان کے نام کیا ہیں friends یہاں پہ clean اور past ان دونوں verbs کو آپ غور سے دیکھو تو جب میں نے اس کی second یعنی past form اور past کو past participle میں جب change کیا تو میں نے صرف ed کا اضافہ کیا یہ ہی ہے نا یعنی ان میں صرف ed آیا اور next eat ان کو جب past اور past participle میں change کرتے ہیں تو دیکھیں یہ totally change ہو جاتے ہیں eat ate eaten go went gone ان کے totally different forms ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو دو ہیں ان میں دیکھیں صرف ہم نے اس کی second اور third form میں ed ed کا اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ اب ایسی verb form جن میں ہم خاص characters لگا کر ان کی second اور third form بنائی جاتی ہے ایسے verbs کہلاتے ہیں regular verbs ٹھیک ہے regular verbs is it clear ان میں دیکھیں ہم نے صرف ed ed کا اضافہ کیا ہے ان کا ہمیں پتہ ان کے end بھی ed ed آنا ہے لیکن کچھ verbs ایسی ہیں جن کو جب ہم base سے past میں past سے past participle میں change کرتے ہیں تو ان کے forms totally change ہو جاتی ہیں جیسے eat ate eaten go went gone یعنی تینوں forms جو ہیں وہ different ہوگی یا پہلی تیسری match ہو رہی ہوگی یعنی تینوں forms جو change ہو جاتی ہیں ان verbs کو کہا جاتا ہے irregular verbs irregular verbs is it clear میں chanj ہوتی ہے past participle بھی chanj ہو سکتی ہے یا first اور third form سیم ہوگی یہ میں آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں تو ایسے verbs کیا ہوں گے irregular verbs is it clear اب ہم دیکھتے ہیں کہ irregular verbs اور irregular verbs کو ڈیٹیل کے ساتھ جی فرنس جب ہم verbs کی forms کو دیکھیں تو اس base پہ دو حصوں میں verbs کو divide کیا جاتا ہے کون کون سا ایک ہوتا ہے regular verb اور verbs کی دوسری type کیا ہے irregular verbs verbs کی forms کو جب ہم دیکھیں گے تو verbs کو دو type میں divide کیا جاتا ہے regular verbs اور irregular verbs is it clear اب یہاں پہ طرح سمجھنے کے لیے اس کو آگے مزید چار groups میں divide کیا جاتا ہے ایک group کلائے گا d group دوسرا کلائے ed group یہ آپ اس کو بس ذہن میں رکھتے جائیں regular verbs کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان کو آگے divide کر دیا گیا ہے ٹھیک تاکہ آپ کو چیز کی اچھی طرح سمجھ آج regular verbs کو چار group میں کون سا d group پھر ed group next ied group ٹھیک ہے fourth کون سا c plus v plus c group ٹھیک regular verbs کو چار group میں divide کر دیا گیا اب irregular verbs کو اچھی طرح سمجھ نے کے لیے اس کو بھی آگے چار groups میں تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہیں ایک کو کہہ دو group one ٹھیک ہے دوسرا group two third group three اور fourth group four ہم ان کو verb forms کی base پر divide کر رہے ہیں group one میں کیا ہوتا ہے verbs کی all forms اور verb same group one میں verbs کی سبھی forms جو ہیں جو base form past form past participle form تینوں forms all three forms are same group two میں all three forms are different all three forms are different ٹھیک ہے اور group three میں ایسے verbs آئیں گے جن میں past اور past participle form same ہوگی جن میں same کیا ہوگا past اور past participle form میں past participle form کو pp لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے group three میں ایسے verbs آئیں گے جن کی past form اور past participle form same ہوگی ٹھیک ہے اور group four میں اس میں base form اس میں کیا ہوگا group four میں same ہوگا کیا ہوگا base form اور past participle form same ہوگی group four میں اس کو میں آپ کو الادہ الادہ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی یہ d group ہے ed group ہے ied group c v c group یہ regular verbs کی types irregular verbs بھی آگے چار groups ہیں اب میں آپ کو ایک group کو separately سمجھاؤں گی ٹھیک ہے پہلے ہم یہ regular verbs کو اچھی طرح سمجھ تے ہیں کہ regular verbs جو ہیں یہ ان کے group کو پہلے study کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی friends پہلے ہم regular verbs کو اچھی طرح detail سے سمجھ لیتے ہیں اب سب سے پہلے group کو discuss کرتے ہیں friends اس group میں ایسے verbs شامل ہیں جن کی base form کو past past کو past participle form میں change کرنے کے لیے ان کے end پہ d کا اضافہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے past اور past participle forms کے لیے ان کے verb کے end پہ d کا اضافہ کیا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو d group نام دیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایسے verbs شامل ہیں جن کے end پہ e آتا ہے اس کو ہم second اور third form میں change کرنے کے لیے صرف d کا استعمال کریں گے اس group میں ایسے verbs شامل ہیں اب دیکھیں جیسے change end پہ e ہے اس کو ہم کیا کر دیں کہ changed صرف d کا اضافہ کریں e already موجود ہے changed d changed blame blamed blamed cure cured cured decorate decorated decorated ٹھیک ہے یہ میں صرف آپ اگزامپل سمجھانے کے لئے دیں d کون سے group ہے ٹھیک ہے اب second group اس کو discuss کرتے ہیں regular verbs کا second group جس کا نام تا ed group اس میں ہم نے کرنا ہے کہ base form کو past میں change کریں گے past کو past participle میں change کریں گے تو second اور third past or past participle form ہم ed لگا کر بنائیں گے ٹھیک ہے ان میں کیا آتا ہے اس group میں second اور third form میں ed کا اضافہ کر کے ان کی forms بنائے جاتی ہیں past اور past participle form ٹھیک ہے جیسے allow past form کیا ہے allowed past participle form کیا ہے allowed attempt attempted attempted دیکھ رہے نا آپ صرف ed کا اضافہ کیا ہو ہے یہ ہمارا کلائے گا ed group d میں ہم نے کیا ہے اس میں e already موجود تھا ہم نے صرف d کا اضافہ کیا second group ہمارے پاس ایسے verbs ہوں گے اس group میں جن کے این پہ ہم second اور third میں ed ed لگائیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کے دو group تیسرے group کو discuss کرتے ہیں regular verbs کا یہ تیسرا group ہے یہ ied group اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایسے verbs شامل ہیں جن کے past form اور past participle form جو ہے وہ ied لگا کر بنائے جاتی ہیں جیسے اس کی base form ہے copy جن verbs کے end پہ why ہوگا ठीक है why जब उस کو second اور third form में change करें گے why को remove कर دیں और वहा पे ied 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 लगा दें ठीक है जैसे copy copied copied why remove कर दिया और ied लगा दिया cry tried cried dry dried dried try tried tried देख रहे हैं ना मैंने why सभी में remove करके ied 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 लगा दिये तो ये group के लाएगा ied group और ये किसका group है ये regular verbs का ग्रूप है regular verbs में ऐसे verbs भी शामिल है ठीक regular verbs का next fourth group है c plus v plus c अब यहां पर बड़े ध्यान से सुनेगा friends c क्या है consonant v क्या है vowel c क्या है consonant friends जब verbs के end consonant हो verb के end पे consonant vowel consonant हो तो हम क्या करेंगे कि उसको past form और past participle form बनाने के लिए जो last वाला consonant होगा उसको double कर देंगे और उसके साथ ed का इजाफा कर देंगे चीक है consonant vowel consonant क्या करेंगे ये तीनों आए end पे तो हमने क्या करना है कि end वाले consonant को double कर देंगे जो भी consonant हुआ ठीक है vowel क्या है A E I O U इसके लावा ABC में जितने भी letters है वो consonant के लाते है ठीक है अब consonant vowel consonant जो end वाले होगा जब इस तर तीप से आए वाब तो आप ने जो end वाले consonant है उसको double करके उसके सब ED का इजाफा कर देना है जैसे ये देखे admit admit m क्या है consonant i क्या है vowel t क्या है consonant end पे आगे ने ये तरतीब हमने क्या करना है जो end वाला consonant है t उसको double कर देना t तो पहले मजूद था एक और t लगा देंगे ठीक है और उसके साथ admitted admitted ठीक है यहां देखे मैंने double t कर दिया ने इसको double t ed ऐसी benefit आप देखे इसमें भी f i t f क्या है consonant i क्या है vowel t क्या है consonant जब end पे इस तरह की तरतीब है c v c की तो आपने क्या करना है end वाला जो consonant है उसको double कर देना है ऐसे benefit यह देखे benefited benefited डबल t हो गया न end वाले t को हमने double t कर दिया ऐसे commit m i t आगी नहीं यही तरतीब c v c committed committed drop अब देखे r o p r क्या है drop तो यह क्या हो जेगा dropped p double हो जाएगा ठीक है dropped dropped ऐसे हम हम क्याते गुन गुनाना हम h क्या है consonant u क्या है vowel m क्या है consonant हमने क्या करना है कि m को फिर double कर देंगे hummed ed का इजाफा करके ठीक है hummed is it clear ये चार गुरूप हो गए हमारे regular verbs के अब हम discuss करते है irregular verbs को ठीक है जी friends irregular verbs को समझने के लिए मैंने इसको चार गुरूप में तक्सिम किया था ठीक है सबसे पहला गुरूप है गुरूप वन इस गुरूप में क्या है all three verbs forms are same इस गुरूप में ऐसे verbs शामिल है जिनकी तीनों फॉर्म बेस पास्ट और पास्ट पार्टिसीपल फॉर्म तीनों फॉर्म सेम है ठीक है ये गुरूप वन में शामिल है जैसे कट 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 सेम बिड बिड हिट हिट सेट सेट पूट 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 ठीक है इसमें ऐसे verbs शामिल है जिनके तीनों फॉर्म सेम है ठीक है सिकिंड गुरूप है गुरूप टू इस गुरूप में एसे verbs शामिल है जिनकी तीनों फॉर्म जो है वो डिफरंट है जैसे ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ड्राइव ड्राव ड्राइवन राइट रोट रिटन गो वेंट गॉन رائز روز رائزن ٹھیک ہے It means کہ اس گروپ میں تینوں فارمز ڈیفرنڈ ہیں ٹھیک ہے یہ irregular verb کا سیکنڈ گروپ ہے Is it clear irregular verb کے تھرڈ گروپ میں جو past form ہے اور past participle form یہ سیم ہوں گی ٹھیک ہے It means کہ اس گروپ میں ایسے verbs شامل ہیں جس کی دوسری اور تیسری form سیم ہوگی past form اور past participle form سیم ہوگی جیسے bird, bird, bird دونوں سیم ہیں bring, brought, brought dig, dug, dug catch, caught, caught feel, felt, felt ٹھیک ہے base form past form past participle یہ base form ہے لیکن اس کی دوسری اور تیسری past past participle form یہ دونوں سیم ہوگی group 3 میں ٹھیک ہے next group ہے group 4 friends اس میں verb کی first form it means base form اور third form past participle form first اور third form same ہوگی second different ہوگی ٹھیک ہے اس group میں base form اور past participle form same ہوگی ٹھیک ہے جیسے come came come become became become run 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 ٹھیک ہے جی friends اب دیکھیں یہ ہوگے irregular verbs کے چاروں group complete اب ان میں آپ نے کیا دیکھا کہ پہلے group میں تینوں forms same ہیں دوسرے group میں تینوں forms different ہیں تیسرے group میں past اور past participle form same ہیں fourth group میں first form اور third form یعنی base اور past participle form same ہیں friends is irregular verbs میں آپ نے کوئی fix pattern نہیں دیکھا یعنی کوئی ایسی forms جن سے دی ای ڈ آئی ای ڈ یعنی کوئی بھی special fix character لگانے سے forms بنتی ہوں ٹھیک ہے change نظر آئے آپ regular verbs میں اور irregular verbs میں اب میں آپ کو ان کا difference بتاتی ہوں کہ ان دونوں میں difference regular verbs and irregular verbs پہلا difference میں یہ ہے regular verbs کی base form جو ہے جب اس کو base سے past میں past se past participle میں change کرتے ہیں تو اس کا fix pattern ہے ٹھیک ہے لیکن irregular verbs کو base سے past past se past participle میں change کرنے کا fix pattern نہیں ہے number two point کیا ہے regular verbs کیسے بنتے ہیں base form کے ساتھ d i e d e d or consonant plus e d یہ لگانے سے ہمارے regular verbs بن جاتے ہیں ٹھیک ہے base form کے ساتھ لیکن irregular verbs جو ہیں یہ ان کو بنانے کے لیے base form کے ساتھ کوئی special character کوئی fix character نہیں ہے ٹھیک ہے کیا کیا difference ہے کہ regular verbs fix pattern کو follow کرتے ہیں اور irregular verbs کوئی خاص pattern follow نہیں کرتے اور regular verbs کو بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے base form کے ساتھ d i d ed لگائیں یا c ed یعنی consonant plus ed لگانے سے ہمارے regular verbs جو ہیں وہ base سے past form past form سے past participle form میں change ہو جاتے جو forms کو change کریں ٹھیک ہے ان کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی friends امید کرتی ہوں کہ آپ regular verbs اور irregular verbs کے اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اور یہ آپ کو اچھی طرح آئے گا جب آپ کو forms یاد دوں گی آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک اور نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ